بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجع چینل کے طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو ایک دعا بتاؤں گا آپ دوستوں نے بھی یہ دعا کرنی ہے اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی ویڈیو شیئر کر رہا ہوں یہ دس سیکنڈ کی ویڈیو ہے اس ویڈیو میں جو بزرگ آپ کو نظر آ رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں یہ آپ اور میرے لئے کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے راشن کے پیسے بیجے تھے وہ میں نے ان تک پہنچائے تو انہوں نے دعا کی جب ان کے پاس گئے تو پتہ چلا کہ یہ چار بھائی ہیں جن میں سے دو کینسر کی وجہ سے فوت ہو چکے ہیں اور دو کو فالج ہو چکا ہے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ایک بابی ان کی ایسی ہے جس کے پاس رینے کو مکان ہی نہیں گھر ہی نہیں ہے انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے دوستوں سے میرے لئے گھر بنانے کے لئے تعاون کریں تعاون کی اپیل کریں میں آپ دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ دوست میرے سے تعاون کریں الحمدللہ ابھی تک آپ دوستوں کے تعاون سے تین لاکھ روپیہ تقریبا جمع ہو چکا ہے اور سات لاکھ روپیہ ہمیں چاہیے یہ گھر بنانے کے لئے یہ میرا ویٹس اپ نمبر ایزی پیسہ اور جیز کیش مجود ہے اس پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نے یہ دعا کیوں نہ مانگی حضرت انیس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بیمار کی عیادت کے لئے دیکھا کہ وہ سوک کر چڑیا کے بچے کی ماند ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تم کوئی دعا مانگتے رہے ہو اس نے کہا جی ہاں میں یہ دعا مانگتا رہا ہوں کہ اے اللہ تم مجھے آخرت میں جو عذاب دینا چاہتا ہے وہ ابھی دینا دنیا میں ہی دے دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ تو اس کی طاقت نہیں رکھتا تو انہیں یہ دعا کیوں نہ مانگی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہتی حسنتا وقینا عذاب النار پھر آپ نے اس کے لئے دعا کی وہ سیتیاب ہو گیا صحیح مسلم کی حدیث ہے یعنی اپنے لئے جب بھی دعا مانگے اچھی دعا مانگا کریں اور یہ دعا جو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی ہے اسے ضرور یاد کر لیں اور اسی کو مانگا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ